جائے ماتا دی جائے ما کمکھیا کمکھے وردے دیوی نیل برت واسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کمکھے کام سمپنے کامشوری ہر پریے کام نام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو دے کام دے کام روپستے سبگے سرسے بیتے کرومی درشن دے ویم سرکامار صدیت اوم مہیشانی مہامائے چامنڈے منڈ مالی نی آیو آروج یا ایشوری دے ہی میں دے وی پرمیشوری اوم جہنتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہا صدہ نمستو دے اوم سرمنگل مانگل یہ شیوہ سروہ سادی کے شرنی ترمب کے گوری نارائنی نمستو دے درگتی ناشینی درگا جے جے کالوی ناشینی کالی جے جے اومارما برہمانی جے جے سیتارادہ رکھمانی جے جے مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سریشوری حری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دی کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشینی کھڑک ہستے منڈ ہستے کالی کالی نمستو دے کالی کالی مہا کالی کالی کے پرمیشوری سروانند کری دے وی نارائنی نمستو دے نیرہارہاردھن سارا صدہ کرم بھاکل یانم داکنک چمپک دھام بھوشام اتنگ بینگو جگمب منو حرانگی وانی نمامی من سا وچا ویبودیے اوم ایم سرسوٹی نمہ اوم رحم دندرگائے نمہ یا جل جل پجل اگنی روپائے اوم ہوم ریم سرم جالا دیوی نمو نمہ اوم تریم بگم ججا مہے سگندھیم پسٹی وردنم اروا رکمی بندنانم اتیور مکشیم آم رتات اوم بھوربوا حسوہتا سوی تورورینیم بھرگو دیو سدی مہی دیو جونہ پرچو دیات اوم برحمہ مراری تی پرانتکاری بھانو ششی بھومی ستو بدش گروش شکر شنی راہو کے توے سر ویک رہا شانتی کارا بھونتو اوم انانتم واسکیم شے شمپد منابھم چکم بلم شنگ پالا چکر کورٹکم تک شکم چکالیے کالی تارا مہا ویدیا سوڑ سی بھونیشوری بھیری بیچے نمستہ چا ویدیا دماتتا بغلا سدھ ویدیا چا ماتنگی کملاتمکا ایت دس مہا ویدیا سدھ ویدیا پرترگیتا اوم حم حنومتے نمہ اوم ریم حنومتے رام دوتای نمہ اوم منو جو مارو تطولیوے گم دیتن دریم بدھیمتام بریشتھم واتات مجموان ایرت مکیم سیرام دوتام چھنم پربدے ہم حنومتے نمہ اوم بم بہروای نمہ کریم کالی کائی نمہ کریم 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 ریم ریم ہم ہم دکشن کالی کے کریم 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 ریم ریم ہم ہم دیو رادہ ٹرسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستو تی سبی دھرم پریمی بندوں سے میرا نویدن ہے کہ نو گرہ کے سممند میں ہر منوشی کو سامان جانکاری اوشی ہونا چاہیے کیونکہ ہر پریوار کے ہر صدس کا گرہ الگ الگ استان پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے الگ الگ راشی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور الگ الگ فل دیتا ہے چاہے کمانے والا وقتی ایک ہے مہنت کی کمائی سے پیسہ کما رہا ہے اسی پیسے سے پریوار کے لیے کھادیان نے لے کر کے آ رہا ہے اناج لے کر کے آ رہا ہے سبجیاں لے کر کے آ رہا ہے ایک ہی چولے پر کھانا بن رہا ہے بنانے والا منوشی بھی ایک ہی ہے جو بہت ہی پریم بھاہو سے پتی کے لیے اور بچوں کے لیے کھانا بناتا ہے پھر بھی بچے کو الگ بیماری ہوتی ہے کھانا بنانے والے کو الگ بیماری ہوتی ہے کھانا کھانے والے کو الگ بیماری ہوتی ہے پریوار میں چار صدس ہیں تو چاروں کو الگ الگ بیماری ہوتی ہے جبکہ میں کمانے والا ایک ہی وقتی ہے صحیح اور ایمانداری کی کمائی سے پیسہ سے کما کر کے لارہا ہے اور پیار محبت سے عشور کا نام لے کر کے ہم کھانا بھی بنا رہے ہیں اور ایک ہی چولے کا بناوا کھانا پورا پریوار کھا رہا ہے پھر بھی ہر منوش کو الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ الگ الگ بیماریاں ہونے کا کارن اس کے پچھلے جنم کے کرموں کا فل ہوتا ہے اس کے گرہ نقشتروں کا فل ہوتا ہے کسی کا سوری گرہ خراب ہوگا تو کسی کا چندرمہ خراب ہوگا کسی کا راہو خراب ہوگا کسی کا کیتو خراب ہوگا کسی کا منگل خراب ہوتا ہے تو جو گرہ خراب ہوتا ہے اس کے شریر میں اس پرکار کے خون میں وہ کن کم رہتے ہیں جس کے وجہ سے اس کو یہ بیماری لگتی ہے اور جو گرہ اچھا ہوتا ہے اس کی بیماری نہیں لگتی ہے تو جو منوش کو اتنا گیان ہونا چاہیے کہ گھر پریوار میں بیماری میں پیسہ نہ جائے کوئی وقتی بیمار نہ پڑے اسامیق اس کی موت نہ ہو جائے اس لیے ہر منوش کو جوتیش کا گیان ہونا چاہیے ہر پریوار کے سبی سدسے کی پتری کا عوشب بنوالیں اور اس میں یہ عوشب پوچھ لیں کہ کس وقتی کو کون سی بیماری لگنے کی سمبھاؤنا ہے اور کس کی وجہ سے بیماری لگنے کی سمبھاؤنا ہے اس گرہ سے سمبندت اسے وہ بھوجن زیادہ کھلایا جائے اس کا دان کیا جائے تاکہ پاپ کٹ جائیں گے اور پاپ کٹنے سے اس کو بیماری نہیں لگے گی اس کا بیماری نہیں آئی اس کا یہ سب سے بڑا اچھا ادھارن ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ اپنے پریوار کے انسدسیوں کو بھی بتائیں گے فارورٹ کر دیں گے یہ چیز اور یدی آپ کے مطرگن ہیں جن سے آپ بہت زیادہ پریم کرتے ہو بہت زیادہ وشواس کرتے ہو ان کو بھی یہ آپ بتا سکتے ہو فارورٹ کر سکتے ہو کہ بھئیہ اس کو سن لو اور اس کے حساب سے اپنے پریوار میں یدی کوئی ویکتی زیادہ بیمار رہتا ہے تو اس کی پتری کا چیک کروا لیں تاکہ اس کا اپائے نکل کر کے آئے کہ اس کو کیا چیز کھانا چاہیے زیادہ کیا چیز کا سیون نہیں کرنا چاہیے اور کس چیز کا دان دینا چاہیے اور کون سا منتر جب کریں کہ اس کی یہ بیماری آئے یا بیماری آئے تو وہ چھوٹے روپ میں نکل جائے کیونکہ جتنے بھی ہمارے یہاں شاسر ہیں اور جتنے بھی دھرم ہیں سب ایک بات کہتے ہیں کہ دان دینے سے پاپ کٹتے ہیں اور پاپ کٹنے سے منوشہ سکھی دیتا ہے اسی لئے سب جگہیں ہر دھرم میں دان دینے کی پرتھا بنائی گئی ہے پرنتو یدی آپ دان نہیں دوگے تو کسٹ تو آئے گا ہی آئے گا اور پیسہ تو نکلنا ہے اب چاہے دان کے روپ میں نکال دیں چاہے دوائی کے روپ میں نکال دیں چاہے ڈاکٹروں کے روپیس کے روپ میں نکال دیجے چاہے انوشٹیگیشن ریپورٹ کے روپ میں نکال دیجے چاہے آپ آنے جانے کہ ٹریولنگ کے روپ میں نکال دیجے پر پیسہ تو آپ کا جائے گا ہی جائے گا تو اس سے جادہ اچھا کہ بیماری نہ آئے کسٹ بھی نہ ملے اور آپ کا ویوہسائے کا نقصان نہ ہو سرویس کا نقصان نہ ہو تو آپ دان دھرم کرتے رہیں ہون پوجن کرتے رہیں تاکہ اس عشوری شکتی کے نزدیک بھی رہیں گے ان کی کرپا بھی بنی رہے گے اور آپ سکھی بھی آج ہم آپ کو گرو گرہ کے بارے میں آج پورا وشلے شناطمک ادھیان کر کے بتائیں گے کہ گرو گرہ واسطہ میں ہوتا کیا ہے اور جس کا گرو گرہ خراب ہوتا ہے تو اس کا پر کیا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے جس مہیلا کا گرو گرہ خراب ہوتا ہے اس کے ویوہ ہونے میں بہت اڑچنے آتی ہیں کیونکہ پیچھلے جنم میں اس نے اپنے گرو کا یا گرو تلی منوشیوں کا بہت اپمان کیا ایک ویوہیتہ اسطری کا گرو اس کا پتی ہوتا ہے ہمارے شاستر کہتے ہیں ویوہیتہ اسطری کو کوئی گرو نہیں بنانا چاہئے ویوہیتہ اسطری کا گرو اس کا سات فیرے کے انسار بیاہی گئی اسطری کی بات کر رہا ہوں میں اس اسطری کا اس کا پتی ہی اس کا گرو ہوتا ہے اور پتی جس کو گرو مانتا ہے اسطری کو اسطری کا گرو اس کا پتی ہوتا ہے تو یدی کسی کا گرو خراب ہوتا کسی بھی اسطری کا تو ایسی اسطری جس کا گرو خراب ہوگا تو اس کا دیری سے ویوہا ہوتا ہے اسلیے اس کو پوری جندگی شروع سے جب سے وہ ماسک دھم سے ہونا پرارم ہو جاتی ہے تب سے اسے گرو کی پوجہ کرتے رہنا چاہئے اور پیپل کے ورکشی کی پوجہ کرنا چاہئے بھلے بڑے کیلے کے پیڑ کی پوڑیا کرنا چاہئے جس سے فل آتے ہوں اور کیلے کے ورکشی لگانا چاہئے پیپل کے ورکشی لگانا چاہئے اور پیپل کی جادہ سے جادہ پوجہ کرچن کرنا چاہئے اور اوم برم رہس فتے نمہ منتر کا جادہ سے جب کرنا چاہئے اوم پرم تتوی نارانہ گروبیوں نمہ کا بھی جب جادہ سے جب کرنا چاہئے اوم گرام گریم گروم سا گروے نمہ اس منتر کا بھی جادہ سے جب کرنا چاہئے تو ہم آج بہت ہی گہنتہ سے بہت گہرائی میں لے جا کر کے آپ کو اس کا ویشلیشن بتائیں گے کہ گرو گرہ واسطہ میں ہوتا کیا ہے پورش کو کیا ایفیکٹ کرتا ہے اسریہ کو کیا ایفیکٹ کرتا ہے گروہ کے دن ڈاڑی بال کیوں نہیں کٹ انا چاہئے اس کا بھی کارن آپ کو بتائیں گے گروہ کے دن پہنچا نہیں لگائی جاتا اس کا بھی کارن آپ کو بتائیں گے گروہ کے دن جالے ساف نہیں کیے جاتے ہیں اس کا بھی کارن ہم آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہے کہ گروہ کا دان کس سمیہ پہ کرنا چاہیے تو گروہ کا دان جو ہے سوریہاست جب رہتا ہے اس سمیہ پہ کرنا چاہیے دن میں نہیں کرنا چاہیے سوریہاست کے سمیہ پہ یعنی سوریہ ڈوب جائے اور رات نہیں ہوتی ہے اس سمیہ 38 منٹ کا سمیہ ہوتا ہے جس کو ہم سندھیا بیلا کہتے ہیں یہ سوریہاست کا سمیہ ہوتا ہے اس سمیہ پہ گروہ کا دان دینا چاہیے جن کو چربی کی کمی ہو چربی آنے شریر کے اندر چربی نہیں ہوتی ہے سوکھیا مسان لگ جاتا ہے سوک جاتے دبلے پتلے زیادہ رہتے ہیں انہیں بھی گروہ کا دان کرنا چاہیے جن کو پتر کے نیمت کوئی دان کرنا ہو تو سوریہست کے سمیہ پہ ہی کرنا چاہیے گروہ خراب ہونے کی وجہ سے بھی پتر اتپنے نہیں ہوتے ہیں تو گروہ کا جو دان ہوتا ہے وہ سوریہست کے سمیہ پہ ہی کریں جن کا ورہس پتی پجن پتری کا کے انسار خراب ہو اسے پیلا کپڑا پرتیگ گروہار کے دن ایوام شیو و وشنو مندیر میں پیلی وستوں کا دان کرنا چاہیے یعنی کی شیو جی مندیر میں اور وشنو مندیر میں گروہار کے دن دو پیلے کپڑے سوامیٹر کا لے لیں اس میں پیلی وستوں ہیں جس میں حلدی ہو سکتی ہے حلدی کی گھٹان ہو سکتی ہے چنے کی دال ہو سکتی ہے پیلے پشپ ہو سکتے ہیں کیلے ہو سکتے ہیں پیلے فل ہو سکتے ہیں یہاں سب سامان پوٹلی بنا کر کے پیڑیت منشی کو جس کا گروہ خراب ہوتا ہے جس کو گروہ چانڈال یوگ بھی ہوتا ہے اس منشی کو اپنے اوپر سے سر سے لے کر کے ساد بار اتار کر کے پیلے کپڑے کی وہ دونوں پوٹلی ہیں ایک پوٹلی شیو جی مندیر میں رکھ کر کے آ جائے سر ریاست کے سمائے پہ اور ایک پوٹلی شریحری ویشنو کے مندیر میں رکھنا چاہیے اس پرکار کا کارے کرنے سے دان دینے سے پاپ کٹتے ہیں اور کشٹ کم ہوتے ہیں گروہ کمجور ہو تو ویکٹیو کو ویدیہ کی پرابتی نہیں ہوتی ہے کیونکہ گروہ ویدیہ کا کارک ہوتا ہے سنتان جو ہے چنتہ دیتی ہے گروہ کمجور ہوتا ہے تو سنتان چنتہ دیتی ہے دوربھاگ یہ کام کرتا ہے اشب پھل تتا دھن کی تنگی دیتا ہے ویوہا سکھ میں ارچنے اتپنے کرتا ہے انہیں دیری سے ویوہا ہوتا ہے اور ویوہا ہو جاتا تو ویوہا سکھ میں پونڈروف سے شاریرک سکھ نہیں ملتا ہے بدھی میں ویکار آ جاتا ہے سنتان اسطری کو کشٹ ملتا ہے اس لئے پیلے میٹھے چامل کا دان کرنا چاہیے جو دان کی وستو ہے وہ آپ نوٹ کرتے جاؤں کہ ادھی آپ کا گروہ گرہ خراب ہے تو آپ کو کس کس چیز کا دان دینا ہے پیلی حلدی کی گٹھان ایک کٹوری میں رکھ کر پوجہ کرنا چاہیے یدی شکشہ میں کمجور ہو یا بار بار یاد کرنے کے بعد بھی بھول جاتے ہیں تو گروہار کے دن پیلی حلدی کی گٹھان کو پیلے دھاگے میں بان کر کے ام برم برہست تینمہ بول کر کے ایک سو آٹھ گٹھانے پیلے دھاگے میں بان کر کے اس منوشیہ اس بچے کے گادی کے نیچے رکھ دیں اور اس گادی کے اوپر اس بچے کو ہی سولانا چاہیے جسے اس کا گروہ گرہ مجبوط ہوتا ہے یعنی ایسا بچہ ایسا بالک جس بالک کے بار بار یاد کرنے کے بعد بھی ٹوشن لگانے کے بعد بھی بار بار پڑھنے کے بعد بھی یدی اسے یاد نہیں رہتا بھولنے کی بیماری ہو تو یہ والا ٹوٹکہ اوش کرنا چاہیے پیپل کو دودھ ملا کر جل چڑھاویں یعنی پیپل میں پانی میں دودھ ملا لیں اور جل چڑھاویں اور جل چڑھاتے سمیں اوم برہم رسوٹے نمہ اوم گرام گریم گروم سکروے نمہ یہ بولتے ہوئے جل چڑھاویں اس کے بعد ہی بھوجن گرہن کرنا چاہیے جب بھی جب کریں گھی کا دیپکہ بش لگائیں ہمیشہ کوئی سے بھی پوجا کریں چاہے وہ کالی ماں کی پوجا کریں چاہے وہ بہرہو جی کی پوجا کریں شیو جی کی کریں وشنو جی کی کریں درگا ماں کی کریں جس کی بھی پوجا کریں ہمیشہ گھی کا دیپک لگانا چاہیے وہ بھی دیشی گھی کا دیپک ڈوپلیکیٹ گھی کا دیپک نہیں لگانا چاہیے جو پوجا کے نام پر ملتا ہے پوجا کے نام سے جو گھی آتا وہ پونتا ڈالڈا گھی ہوتا ہے اور کئی بار وہ پشیوں کی چربی سے بنا ہوا ہوتا ہے اس لئے اس گھی کا پریوک بلکل بھی نہ کریں پیپل کے پیڑ کی گیارہ پرکرما بھی کرنا چاہیے روی بار کے دن پیپل کے پیڑ پر نہیں جانا چاہیے پیلی حلدی کی کٹھان کی مالا پیلے دھاگے میں بناوے اور بستر کے نیچے رکھنا چاہیے جس کو بھولینے کی بیماری ہو گرو جو ہے مکر راشی میں نیچ کا ہوتا ہے تو یہ سب جن کے پاس پتری کا ہو وہ یا چیک کر لے کہ ان کا گرو مکر راشی کا تو نہیں ہے اور گرو جنہی مکر راشی کا بیٹھا ہوا ہو تو سمجھو نیچ کا گرو ہے آپ کو گرو کی پوجہ کرنا ہی کرنا ہے گرو گرہ سے سمبندی جو نیم ہے ان کا پالن کرنا ہے اور جن کا گرو گرہ خراب ہوتا ہے انہیں پکھرہچ رتنبی دھارن کر لینا چاہیے پیپل کے پیڑ کی پوجہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے پیپل کے پیڑ کو بھول کر بھی نہیں کٹوانا چاہیے اور دیپک لگا کر گیارہ پریکرمہ کرنا چاہیے نیچ کا گرو ہو تو پتا کا گرو کا دادا کا سادو کا سنیاسی کا اہم اپنے سے بڑے وقتی کا کبھی بھی اپمان نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ چھل کپٹ نہیں کرنا چاہیے ان کا ہمیشہ سممان کرنا چاہیے انہیں تھا گرو اچھا ہونے کے بعد بھی خراب فل دیتا ہے یعنی جس منوشہ کا گرو یادی اچھ کا ہے اس کے باوجود بھی یادی اچھ کا گرو کو ہونے پر یادی کوئی منوشہ اپنے پیتا کا اپمان کرتا ہو اپنے گرو کا اپمان کرتا ہو اپنے دادا کا اپمان کرتا ہو کسی سادو سنیاسی کا اپمان کرتا ہو اور اپنوں سے بڑے وقتی کا اپمان کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں گرو اچھا ہونے کے باوجود بھی اچھا فل پردان نہیں کرتا ہے اس لئے ان کا کبھی بھی کسی بھی منشی کو اپمان نہیں کرنا چاہیے بھیگی ہوئی چنے کی دال یعنی پیلے کلر کی دال ہوتی ہے گڑھ کیلہ ایم روٹی گائے کو کھلانا چاہیے بڑے کیلے کے پیڑ کی پوجا کریں گھر میں اگائے گئے کیلی کی نہیں کریں یعنی جس میں فل آتے ہو اسی کی ہی پوجا کرنا ہے آپ کو اور گروہ جو خراب ہوتا ہے تو سنتان دکھ دیتی ہے تو گروہ پشیوگ میں کانسے کی کٹوری میں گھی بھر کر دکھشنا سہید برامن کو دان دینا چاہیے اب یہاں پر تکنیکی چیز یہ ہے تکنیک یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی برامن کو کسی بھی مندیر میں دان دے اس میں دکھشنا اوشش رکھنا چاہیے بینا دکھشنا کے دان سوکان نہیں کیا جاتا ہے یہ ہر ہندو سناتنی کو یاد ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ ناریل بھی دان دیتا ہے فل بھی دان دیتا ہے حلدی بھی دان دیتا ہے چنے کی دان دان دیتا ہے یا کوئی کالے تل دان دیتا ہو یا کچھ بھی دان دیتا ہو اسے دان کبھی بھی کھالی ہاتھ نہیں دینا چاہیے دان کے ساتھ میں کچھ دکھشنا اوشش رکھنا چاہیے اس بات کا ہر ہندو سناتنی کو دھیان رکھے اندیتہ آپ کے دورہ دیا گیا ہے دان کا جو فل ملنا چاہیے وہ فل آپ کو پرابط نہیں ہوگا پیپل کے پیڑ کسی دیو اسطان پر یا مندیر میں یا سمشان میں لگانا چاہیے اور اکتالیس دن تک اس کو پانی چڑھانا چاہیے اور اس کی سرکشہ کے پکے انتظام بھی کرنا چاہیے تاکہ اس پیپل کے پیڑ کو کوئی بکری کوئی گائے کوئی دھوڑ کھائے نہیں اور اسے خراب نہیں کریں یا دی کسی کا گروہ گرہ خراب ہو تو اس منوشی کو پشکر تیرث جو اجمیر کے پاس میں ہے وہاں جا کر کے مرہنا چاہیے کچھ دن وہاں پہ کنڈ ہے اس کنڈ کے اندر پتروں کے نام سے رو جانا پند دان کرنا چاہیے اور ریشی کےش حریدوار کے آگے حریدوار کے پاس میں ایک ریشی کےش تیرث ہے وہاں پر جا کر کے بھی اکیس دن دونوں جگہ اکیس اکیس دن رہ کر کے پوجن ارچن کرنا چاہیے جس سے بھی گروہ گرہ کی شانتی ہوتی ہے یدی آپ ایسا کر لیں تو گروہ گرہ نشت طور سے شانت اوشش ہو جائیں گے اور گروہ کی وجہ سے یدی بھاگ کی ساتھ نہ دیتا ہو تو پرتیت گروہار کو بیسن کے لڈو شریحری وشنو جی اور لکشمی جی کے مندیر میں چڑھانا چاہیے ہمیشہ دھیان دکھیں یدی آپ کا گروہ کی وجہ سے بہت زیادہ گروہ گرہ خراب ہو گروہ چانڈال یوگ ہو یا گروہ نیچ کا بیٹھا ہوا ہو یا گروہ وردہ آوستہ میں بیٹھا ہو گروہ بالی آوستہ میں بیٹھا ہوا ہو تو پھر آپ کا بھاگ یہ ساتھ نہیں دیتا ہے تو ایسی آوستہ میں بھاگی کو بڑھانے کے لیے شریحری وشنو اور لکشمی جی کے مندیر میں یعنی لکشمی ناران کے مندیر میں پیلے بیسن کے لڈو بنوا کر کے مندیر میں چڑھانا چاہیے اور جو پرساد ہو اس پرساد کو وہی پر ہی بانٹ دے یا وہی پر ہی چھوڑ دیں جو آپ کو کھانا ہے وہ کھالیں باقی پرساد گھر پر نہیں لانا ہے اس بات کا بھی دھیان نہ کھیں ایسے آپ جب حنوان جی مندیر میں جاتے ہو یا کسی بھی مندیر میں جاتے ہو تو پرساد گھر پر نہیں لانا چاہیے جو بھی پرساد آپ لے کر کے گئے ہو وہ پرساد وہیں پر ہی چڑھا دینا چاہیے سب آپ کو جو بھی پرساد ملے وہاں سے واپس اُت میں سے اپنے لائق جتنا جروت ہو جو آپ خود کھا سکتے ہو وہ آپ کھا لیں باقی پرساد کو وہیں پر ہی باٹنے کے لیے چھوڑ دے یا وہاں پر منوش ہو تو ان میں باٹ دینا چاہیے تب ہی پرساد چڑھانے کا فل ملتا ہے اور ایسے ہی جب ہم ناریل کی بلی دیتے ہیں یعنی ناریل فوڑتے ہو کسی ہنمان جی مندیر میں کسی درگا جی مندیر میں کسی کالی مندیر میں یا بھیرو جی مندیر میں تو ناریل کا پرساد بھی بلی مانا جاتا ہے اس لئے وہ پرساد بھی گھر نہیں لانا چاہیے اس لئے جتنا بھی آپ کو کھانا ہے وہیں پر بیٹھ کر کے آپ کھا لیجئے باقی پرساد وہیں پر ہی باٹ دیجئے اور یادی کوئی بھی نہ ہو تو مندیر میں جو سیوہ کرنے والے پنڈیت پجاری ہوتے ہیں ان کو دے دیجئے کہ وہ اس کو بانٹ دے اور کھا پی لے تو بھاگ کے ساتھ نہ دے تو سریحری لکشمی اور وشنو جی کے مندیر میں گروہار کے دن بیسن کے لڈو چڑھانا چاہیے اور گروہار کا ورت اپواس رکھنا چاہیے اپواس جب بھی رکھے ہمیشہ بینہ نمک کا بھوجن کرنا چاہیے وہ بھی ایک سمیں پہ بھوجن کریں اور میٹھا بھوجن کرنا چاہیے گروہار کا ورت اپواس کرتے ہیں اس دن کیلے کا دھان کرنے چاہیے اس دن کیلے نہیں کھانا چاہیے اور پیلا دھاگا گلے میں دھارن کرنا چاہیے گروہ دکشہ اوشش لے لینا چاہیے جس منشو کو جس آپ گروہ بنانا چاہتے ہو اس کو گروہ بنا لینا چاہیے اور پیلا دھاگا گلے میں دھارن اوشش کرنے یدی آپ کو اپمان ملتا ہے تو مندر میں شام کو پیلے وستر میں چنے کی دال کچھی حلدی کی گھٹان گڑ دکشنا شہید گروہر کے دن مندر میں رکھ کر کے آنا چاہیے یدی کسی منوشی کا گروہ خراب ہوتا ہے تو اس کو جس نہیں ملتا ہے اس کو گڑویل نہیں ملتی اس کو کھیاتی نہیں ملتی ہے اسے اپمان ملتا ہے تو یدی منوشی سہم محسوس کرے کہ میرے کام کرنے کے باوجود ہی میرا اپمان ہوتا ہے تو اس کا سمجھ جانا چاہیے کہ گروہ اس کا کمجور ہے تو مندر میں شام کے سمیے پہ یعنی سوریاست کے سمیے پہ کیونکہ گروہ کا دان سوریاست کے سمیے پہ ہی کیا جاتا ہے تو پیلے کپڑے میں چنے کی دال کچھی حلدی کی گھٹان گروہر کے دن رکھ کر کے آنا چاہیے فیدیاں ادھیان بچے کی پڑھائی اچھی ہو کمجور نہ رہے بھاگ ساتھ دے اس کے لئے پیلے چاول چنے کی دال ہڑی حلدی پیلا وستر پپیتہ آم کیلے پیلے فل پیلا کمبل دھرم گرنت بیسن کے لڈو کانس سے پاتر شکر نمک پستک پیلا گھوڑا کیشر چندن کا دان کرنا چاہیے اور یہ سب دان وشنو کے مندیر میں کریں یا شیو جی کے مندیر میں کریں تو ادھیک اچھا ہوگا دان اچھت برامن کو کریں جو کسی مندیر میں سیوہ کرتا ہو اور وکلانگ نہیں ہونا چاہیے اس بات کا وشن دھیان رکھیں ادھیک انگوالا نہیں ہونا چاہیے کم انگوالا نہیں ہونا چاہیے اور اپنے گرو جنوں کو یہ دان دے سکتے ہو جن کو آپ نے گرو بنایا ہے ان کو بھی یہ دان دے سکتے ہو اس سے گرو گرہ اور اچھا ہو جاتا ہے مکر راشی میں گرو نیچہ کا ہوتا ہے تو جب مکر راشی میں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ گرو نیچہ کا ہوتا ہے تو اپائے جو میں نے بولے ہیں وہ سب اپائے آپ کو کرنا ہیں گرو جو ہے سنطان کا کارک ہے گیان کا کارک ہے بدھی کا کارک ہے بھاگی کا کارک ہے دھن کا کارک ہے ادھین کا کارک ہے آستہ اور دھرم کارک ہے تو یدی گرو گرہ خراب ہوگا تو سندان اچھے سے نہیں ہوگی اچھی سندان نہیں ہوگی جیان کم ملے گا بھدھی کم ہوگی بھاگی ساتھ نہیں دے گا دھن کی آوک کم رہے گی ادھیان میں بھی پریشانی آ سکتی ہے آپ کی دھرم کے پرتی آستھا بھی کم رہ سکتی ہے اس لیے ان سب کو بڑھانے کے لیے آپ کو گروہ سے سمبندی دان دیتے رہنا ہے دان دینے سے پاپ کٹتے ہیں پاپ کٹنے سے آپ کو سکھ ملتا ہے اور جب سکھ ملتا ہے تو اسے آنند کی پرابتی ہوتی ہے اور جب آنند ملتا ہے تو عشور میں من لگتا ہے جسے پرمانند کی پرابتی ہوتی ہے اور گروہ کے دن ہمیشہ میٹھا بھوجن ہی کرنا چاہیے گروہ کے لیے گروہ رتن دھارن کرتے ہو تو وہ سونا ہے اور رتن پکھراج ہے یعنی پکھراج رتن کو سونے میں انگوٹھی بنا کر کے پہننا چاہیے اور اس کا حون جو ہے پیپل کی سمیدھا سے کرنا چاہیے اوم گرامگریم گروہم سے گروہے نمہ اوم برہم رہسوٹے نمہ کم سے کم چھوٹر ہجار جب اس کے کر کے دشانس ہون کرنا اتیاں تاوشک ہے یدی آپ کو کوئی برامن یہ بولتا ہے کہ آپ دشانس ہون کے بدلے میں دشانس جب اور کر دیتے ہیں تو وہ ماننے نہیں ہونا چاہیے ہون کرنا اتیاں تاوشک ہے اور جب بھی آپ جب کرائیں برامن کو بولیے پیلے وستر اس کو دھارن کرنا ہے پیلے آسن کے اوپر بیٹھ کر کے کرے تو زیادہ اچھا ہے پورا موکھی ہو کر کے کروائیں اپنا خود کا گھر کا بنا ہوا ان ان کو کروائیں اپنے سامنے رے کر کے جب تب کروانا چاہیے یا پھر کسی بھی وشنو مندیر میں جب کرالیں یا کسی شیو جی مندیر میں جب کرانا چاہیے پیپل کے برشت کے نیچے بیٹھ کر کے جب کرانا چاہیے اور جو برامن جسے آپ جب کرائیں وہ ویسنی ویکتی نہیں ہونا چاہیے شراب نہیں پینا چاہیے ماں نہیں کھانا چاہیے انڈے نہیں کھانا چاہیے تمباکو جردہ چونہ گانجہ ان سے دور ہونا چاہیے ایسے شد اور ساتوک بہاوالے شریحری وشنو بھکت سے آپ کو گروہر کا جب کرانا چاہیے شریحری وشنو کوج کا بھی پارٹ آپ کروا سکتے ہو اور گروہر خراب ہونے پر گروہر کا بورا پربھاو جب دھرتی پر بھی پڑتا ہے تو ویسے ہی اس کا بورا پربھاو منشو پر بھی پڑتا ہے اس سے سواس روگ ہوتے ہیں گروہر جس کا خراب ہوتا ہے اس سے سواس روگ کی بیماری ہو سکتی ہے وائیو ویکار ہو سکتے ہیں پھیپڑوں میں درد ہونے لگتا ہے کنڈلی میں گروہ شنی گروہ راہو اور گروہ بودھ جب ملتے ہیں تو استھما دما سواس کے روگ گردن ناک سر درد بھی ہونے لگتا ہے یعنی جب گروہ راہو جس کو ہم چانڈال یوک بولتے ہیں یہ ہوتا ہے تو پھر بیماریاں اوشے اتپن ہوتی ہے گروہ کی راہو شنی اور بودھ کے ساتھ یکتی گروہ کی جو ہے راہو شنی اور بودھ کے ساتھ یکتی کے انسار بھی بیماریاں ہوتی ہیں پیشش کی بیماری ہوتی ہے ریڑ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے کب جو ہوتا ہے رکت بکار ہو جاتا ہے کان درد ہوتا ہے پیٹ فلنے کے بیماری ہو جاتی ہے اور لیور میں خرابی ہو جاتی ہے تو جن کی لیور میں خرابی ہوتی ہے مان کر کے چلے ان کا گروہ خراب ہے ان کو گروہ سے سمندت دان دینا چاہیے اور جن کو رکت بکار ہو بلڈ سے سمندت بیماری ہو گئی ہو اس منشی کو بھی گروہ سے سمندت دان دینا چاہیے جس کو کان میں درد کی بیماری ہو کان کے پردے خراب ہو گئے کان میں سے پانی نکلتا ہو تو مان کر کے چلے اس کا گروہ خراب ہے اسے گروہ سے سمندت دان دینا چاہیے جو جس کے شریر میں موٹا پا جادہ ہے مان کے چلے گروہ اس کا خراب ہے جس کو لیور کی شکایت ہے کان کی سمسیہ ہے پیٹ کی سمسیہ ہے اب وشواس کی مانسکتہ کی سمسیہ ہے تو مان کر کے چلو یہ روک جو ہے گروہ کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور گروہ گرہ کا جو ہے آوہان پیپل کے برکش کے نیچے کرنا چاہیے جو پیلا وست دھارن کرنے والے ہیں پیت وگرہ والے ہیں بکٹ دھارن کرنے والے ہیں چتر بجروب دھاری ہیں اتینت شانت سبح والے ہیں تتہ جو دنڈ کمنڈل ام اکشمالا دھارن کرتے ہیں وے دیگرو برہستی سدے میرے لیے وردائی تتہ کلیان کاری ہو جوتش میں گروہ کو پیتا گروہ تتہ آتما کا کارک بتایا گیا ہے یعنی گروہ جو ہے گروہ کو جو ہے آتما کا کارک ہے سیدھی بات ہے تو گروہ کی وستوںوں کا دان ہم نے آپ کو سب بتا ہی دیا ہے پھر بھی ایک بار اور بول دیتے ہیں گھوڑے کا دان دینا چی پیلے گھوڑے کا سونے کا شہد کا پیلے وست پیلا دھانی نمک پیلے پشپ شکرا پکھراجرتن بھومی پست کھلدی آدھی کا دان کرنا چاہیے تو یہ سب جو دان ہے یہ گروہ سے سممندد دان کہلاتے ہیں اور گروہ خراب کیوں ہو جاتا ہے ملہ منوش اچھا کرمت تو کرتا ہے گروہ اچھا ہے پھر بھی خراب ہو جاتا ہے اور اگر اپائے کرو گے تو اپائے لاغو نہیں ہوتے ہیں تو اس کا ایک ادھارن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپائے کرنے پر بھی گروہ اچھا فل کیوں نہیں دیتا ہے اب ادھارن کے طور پر مانتے ہیں کہ ایک منوش ہے صبح آفیس جلدی جاتا ہے اس لئے مندر جانے کا اس کو سمائے نہیں ملتا اس منوش کا ایک کہنا ہوتا ہے کہ میرے پاس سمائے نہیں ہے میں کوئے آفیس جلدی پہنچنا ہے ارے آپ آدھا گھنٹہ پہلے نکلو اور مندر کے درشن کرتے ہو جاؤ تو گروہ آپ کو اچھا فل دے گا پرنتو یدی آپ کہو گے کہ میرے پاس سمائے نہیں ہے مندر جانے کا تو گروہ اچھا ہونے کے بعد جد بھی اچھا فل نہیں دیتا ہے اور یدی آپ کا گروہ خراب ہے اور آپ یدی دان دھرم ٹوڑنے ٹوٹ کے کرتے ہو تو وہ بھی کام نہیں کریں گے یدی آپ مندر نہیں جاتے ہو یعنی گروہ کا شانت کرنا ہو گروہ سے اچھے فل پرابت کرنا ہو تو مندر تو جانا ہی جانا پڑے گا راستے میں کوئی ورد بھیکاری یا سادو دکھ جائے تو اسے دیکھ کر کے لوگ باک کہتے کہ محنت تو کری نہیں گڑا پہ میں مانگتا فیرتا ہے اگر ایسے کمنٹس بھی آپ یدی کسی بھیکاری کے لیے کسی سادو سندھ کے لیے کرتے ہو تو آپ کا گروہ گرہ خراب ہو جاتا ہے پنڈیتوں پر کمنٹس کرتے ہو گھر کے بجوگر انسان کا آشروات تو لیتے ہی نہیں ہو اس کے پاس بیٹھنے کا بھی آپ کے پاس سمجھ نہیں ہو تو مان کر کے چلو گروہ گروہ آپ کا اچھا ہوتا ہے تو اس اچھے گروہ گرہ کا فائدہ اٹھانے کے لیے مانوشی کو روجانہ مندیر کے درشن کرنا چاہیے مندیر کے سامنے سے نکلتا ہو تو اسے اپنا سیر جھکانا چاہیے یدی منوشی کے پاس سمجھ نہیں ہے مندیر جانے کا تو اس کو گروہ اچھا ہونے کے باوجود بھی وہاں اس کا اچھا فل پرابط نہیں کر سکتا یدی کوئی بھی ورد ویکتی یا کوئی بھیکاری آپ کے پاس آتا ہے تو اسے دیکھ کر کہ آپ کمنٹس کرتے ہو کہ ہٹا گٹا منوشی ہے کماتا کیوں نہیں ہے یا زندگی پر تو آپ نے نشہ پتے میں کیا ہوگا مانگ کے کھائے ہو بڑا پہ میں بھی مانگ رہے ہو یدی اے سے کمنٹس کرتے ہو تو بھی آپ کو گروہ گرہ کا دوش لگتا ہے یدی کوئی منوشی پنڈیتوں پر بھی کمنٹس کرتا ہو اور گھر کے جو بزرگ ویکتی ہوتے ہیں دادہ دادی نانا نانی کاکا کاکی گھر میں جو بھی بزرگ ویکتی رہتا یدی اس کے پاس کوئی منوش نہیں بیٹھتا ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو یا بھتی جا ہو یا بھان جا ہو کوئی بھی منوش ہو یدی اپنے گھر میں رہنے والے بڑے بزرگوں کے پاس نہیں جاتے ہو ان کے پاس نہیں بیٹھ پاتے ہو ان سے آشیرواد نہیں لے پاتے ہو تو مان کر کے چلو کہ آپ کا گروگرہ خراب ہوگا ہی ہوگا اس لئے ان سے آشیرواد اوشی لینا چاہیے اور ان کے کہیں نردیشوں کے انسار بھی چلنا چاہیے پنتو آج کل کے جو جو جوان بچے ہیں وہ کبھی بھی بڑے بزرگوں کا مان سممان نہیں کرتے کیونکہ انہیں ان کے ماتا پتا یہ سکھایا ہی نہیں کہ اب ماتا پتا جو ہیں دادا دادی ان کا کیسے مان سممان کرنا چاہیے ان کے ساتھ کیسہ ویوہار کرنا چاہیے ان کے ساتھ کیوں بیٹھنا چاہیے اور ان سے کیوں باتیں کرنا چاہیے اور ان سے آشیرواد کیوں لینا چاہیے یدی آج کے جمعانے کے کل یک کے یدی لڑکے لڑکیاں اپنے کاکا کاکی یا دادہ دادی ان کے پاس جا کر کے نہیں بیٹھتے ہیں نہیں آشروات لیتے ہیں نہیں ان کی دیکھرے کرتے ہیں تو ان منوشیوں کا ان لڑکے لڑکیوں کا گروگرہ خراب اوشی ہوگا اور گروگرہ خراب ہوگا تو جو میں نے کہا وہ بیماریاں اوشی آپ کو لگے گی ہی لگے گی اس لیے بڑے بزرگوں کا آشروات اوشی لینا ہے اور کچھ منوشی ایسے ہوتے ہیں کہتا ہے میرے پاس سمجھ نہیں پرنتو یدی ان کے آفیس میں کام کرنے والی کوئی سری بول دے کہ مجھے پچھر دیکھنا ہے تو اس کے ساتھ گلچھریں اڑا کے آ جائیں گے تو بھی گروہ دوش لگ جاتا ہے اور پھر آپ جو تیشیوں سے پتر دوش کے بارے میں پوچھتے ہو برہ سوٹی کو ٹھیک کرنے کے اپاہ پوچھتے رہتے ہو اور پھر کہتا ہوں کہ ساماج میں سوسائٹی میں ہماری کوئی مان مریادہ نہیں ہے کیونکہ آپ جو ہے اپنے ہی گھڑ کے بڑے بزرگوں کی عجت نہیں کرتے ہو اس لئے گروہ گرہ خراب ہو جاتا ہے اور اچھا ہوتے بھی خراب فل دیتا ہے یا خراب ہونے پر آپ جو اس کے ٹونے ٹوٹ کے کرواتے ہو پوچھا پاٹ کرتے ہو ہمن کرتے ہو یا پھر آپ ورد اپواس رکھتے ہو اس کی پوچھا کرتے ہو تو اس کا فل نہیں ملتا پھر آپ کرتے ہو ساماج ہم نے پوچھا کری پن بھگوان نے پوچھا کا فل ہی نہیں دیا اسی لئے آپ اپنے آتما میں جھاک کر نہیں دیکھتے ہو کہ آپ نے کیا گلتی کری وہ سے لڑکیاں ہے میں جانتا ہوں دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کہ وہ اپنے دادا دادی یا کاکا جی کے پاس یا کاکیک پاس جاتے ہی نہیں ہیں اپنے تاؤون بھی ساتھ میں رہتے ہیں تائیس ساتھ میں رہتے ہیں ان کے پاس نہیں جاتے ان سے باتچت نہیں کرتے ہیں اور نہ ان سے آشیرواد لیتے ہیں ان کے بارے میں اُلٹا بھلا بُرا بولتے رہتے ہیں تو ایسی لڑکیوں کا گرو گرہ سوہتہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر ان کا ویوہا میں ویشیس طور سے روڑے اٹکانے کا کام ہوتا ہے کیونکہ گرو گرہ خراب ہو جاتے ہیں اور اسری کے معاملے میں گرو یادی خراب ہے تو اس کا ویوہا کے اوپر اس کے پاریوارک جیون کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے اس لئے سبھی ماتا پتا سے میرا ونم نمیدن ہے کہ مانو یا نہیں مانو بولنا میرا دھرم ہے کہ اپنے لڑکیوں کو ویشیس طور سے یہ اوش بتائیں کہ گھر میں ماتا پتا وہ بھی گروہ ہیں اور ماتا پتا سے عمر میں بڑے جو بھی منوشی گھر میں ساتھ میں رہتے ہو ان کا مان سممان کریں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ کچھ باتچیت کریں اور ان کا آشیرواد لیں یادی ایسی لڑکیاں ایسا کام نہیں کرتی ہو کیونکہ آپ نے ان کو یہ گیاں نہیں دیا ہے تو وہ نہیں کرے گی اور نہیں کرے گی تو ان کی جندگی میں پاریوارک جیون اوشش ان کا خراب ہوگا ان کا ایک تو ویوہا میں دیری بھی ہوگی اور ویوہا میں دیری ہوگی تو وہ لڑکیاں چریترہین بھی ہو جاتی ہے اور بعد میں جب وہ پنیں کھلتے ہیں پریم پیار والے تو ان کی پاریوارک جیون میں تناہ اتپن ہو جاتا ہے اور کئی بات تلاہک ہو جاتا ہے ویرہ کی اتپتی ہو جاتی ہے کئی بار پتی چھوڑ دیتا ہے اور جندگی برباد ہو جاتی ہے اس لئے میرا کہنے کا عرث یہاں پر یہ ہے کہ جن لڑکیوں کا گرو گرہ اچھا ہو تو ان کو بھی سمجھایا جائے اور جن کا گرو گرہ خراب ہو تو انہیں پوجا پاٹ تو کرواؤ ساتھ میں پوجا پاٹ کا فل بھی تب ہی ملے گا جب اپنے بڑے بزرگوں کا آپ مان سممان کرو گے یدی آپ کی سماج میں سوسائٹی میں کوئی مان سممان نہیں ہے مندر جانے کا سمیں نہیں ملتا ہو بیکاریوں سے آپ نفرت کرتے ہو بڑے بزرگوں کا اپمان کرتے ہو سادو سنیاسیوں کے اوپر کمنٹس کرتے ہو تو کون آپ کی اجت کرے گا آپ اپنے ویوہار میں پریورتن لے کر آویں انیتہ آپ کو سواس کی بیماری ہو جائے گی فیپڑے کی بیماری ہو جائے گی کوئی بھیگ کاری بھیگ مانگتا ہے تو اس پر کمنٹس نہ کریں چپ چاپ کھڑے رہیں یا جگے بدل دو کزی گروہ سادو سنیاسی پندیتوں پر اُلٹے سیدھے کمنٹس نہیں کرنا چاہیے پرائی اسری سے دور رہنا چاہیے اور اسری کو پرائی پوروش سے دور رہنا چاہیے انیتہ پتردوش لگتا ہے پرائی اسری سے سہواز کرنے پر پتردوش کی اتپتی ہو جاتی ہے اور اسری کو پرائی پوروش سے سہواز کرنے پر پتردوش کی اتپتی ہو جاتی ہے جس کا پرابہ یہ پڑھتا ہے کہ منوش رینی ہو جاتا ہے اسے ایک سمائے کے بعد میں بھیق مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ ایسی پریشتی چلتی ہے عشور کا کھیل چلتا ہے کہ اسے بھیق مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے تو گروہ کے اشیو پرمہاں بھی ہم نے آپ کو بتا دیئے جن کا مان سممان کرنا چاہیے ان سے ہی انبن ہو جاتی ہے سماج کے سامنے بدنامی ہو جاتی ہے مان سممان نہ ہو تو سمجھ لیجئے گروہ آپ سے ناراج ہیں بڑے ادھیکاریوں سے ویواد ہو جاتا ہو دھارمی دھون کے ساتھ ادھرم کے کام کرتے ہو انیتی کاری کرنا پڑتے ہیں پاکھنڈے سے دھن کماتے ہو اسریوں سے انیتی سمبند بناتے ہو سنتان دوش اتپن ہو جاتا ہے موٹاپا ہو جاتا ہے اور شریر میں سوجن آتی ہو تو سمجھو گروہ گروہ کا اشب پرمہ ہو جاتا ہے تو گروہ کے اشب ہونے کے پورو کے سنکیت بھی ملنا پرارمب ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اچھے کار کرنے کے بعد بھی آپ کو افشیش ملتا ہو کسی بھی پرکار کا آبوشن آپ کو کھو جاتا ہو سونا کھو جاتا ہو ویشیش طور سے ویکتی کے دوارہ پج ویکتی یا دھارمی کریاؤں کا انجانے میں ہی اپمان ہو جاتا ہو کسی پج ویکتی کا اپمان نہ کرنا چاہتے ہو پھر بھی اپمان ہو جاتا ہو اور کوئی پوجا پاٹ ہو رہی پوجا پاٹ میں آپ نے الٹے سیدھے کمنٹس کر دیئے ہو کوئی دھارم گرنت آپ سے نشت ہو جاتا ہو سیر کے بال آپ کے کم ہونے لگتے ہیں یعنی ویکتی یعنی بہت جلدی گنجہ ہو جاتا ہو تو سمجھو اس کو گروہ کا دوش ہے دیا ہوا اوچن پورا نہیں ہوتا ہے تتہہ استی بولتا جو جھونٹ زیادہ بولتا ہے اس کے بال اوشت ٹوٹتے ہی ٹوٹتے ہیں یعنی گروہ دوش لگتا ہے یعنی جو کم عمر میں جس کے بال کم ہو جاتے ہو کم عمر میں جو گنجہ جلدی ہو جاتا ہے تو سمجھ کے جا چلو اس کو گروہ دوش کی اتپتی ہے اس منشی کو گروہ کی پوجا کرنا چاہیے پیپل کے برکش جیدہ سے جیدہ لگانا چاہیے شریہری ویشنو لکشمی ناران کی سیوہ کرنا چاہیے اوم سروی بھیو پتر بھیو نمہ جپ کرنا چاہیے اوم نمو ناران کا جپ کرنا چاہیے اوم نمو بھگو دیو آسو دیوائے کا جپ کرنا چاہیے اوم کلیم کشنائے کا نمہ کا یہ منتر اوش جپ کرنا چاہیے اور گروہ گرہ کو ٹھیک کرنے کے میں نے بہت سے اپایا آپ کو بتا دیئے ہیں پھر بھی ایک بار اور کی ایسے ویکتی کو اپنے ماتھا پیتا پوجنی ویکتی جو بھی گھر میں رہتے ہیں آس پاس ان کے پتی آدھر بھاو رکھنا چاہیے اور سمیں سمیں پہ ان کا آشیرواد لینا چاہیے سفید چندن کی لکڑی کو پتھر پر گھیس کر اس میں کیسر ملا کر لیپ کر کے ماتھے پر لگانا چاہیے یا ٹیکہ لگانا چاہیے اور جس کا گروہ گرہ خراب ہو جاتا ہے ایسے ویکتی کو مندر میں کسی دھرم اس طل پر نشل کے سیوہ بھی کرنا چاہیے کسی بھی مندر کے سامنے نکلنے پر اپنا شیر اوش سردہ سے جھکانا چاہیے اور ایسے منشی کو پرشتری پر پرسے سممند نہیں رکھنے چاہیے چریترہین نہیں ہونا چاہیے انیتہ گروہ اور خراب ہو جاتا ہے گروہار کے دن مندر میں کیلے کے پیڑ کے سممکھ گھائے کے گھی کا دیپک جلانا چاہیے گروہار کے دن آٹے کی لوئی سے چنے کی دال گھڑ پی سی ہلدی ڈال کر گاہے کو کھلانا چاہیے اور گروہ کے دش پرابہ اور نیوارن کے لیے جو بھی ٹوٹکے کیے جا رہے ہیں وہ سب گروہار کے دن کریں گروہ کے نقشتر میں کریں یعنی پونر وسو نقشتر وشاہ کا نقشتر اور پوروہ بہادر پدر یا تین نقشتر ہوتے ہیں ان نقشتر میں ہی گروہ کا دان دینا چاہیے ٹوٹکا کرنا چاہیے یا پھر گروہار کے دن جب بھی گروہ کی ہورہ آتی ہے اس میں یہ سب کام کرنا چاہیے جدی کسی منوشی کو جوتی سیکھنا ہو پنچانگ دیکھنا سیکھنا ہو اور دھرم میں یدی روچی ہو تو گرہوں کے بارے میں نقشتروں کے بارے میں ہورہ کے بارے میں پنچانگ کے بارے میں اور جوتیش کے بارے میں ہم جوتیش سیکھاتے ہیں اور دیش کا پہلا تنتر سیکھانے کا اسکول بھی ہے اور جوتیش سیکھانے کا اسکول بھی ہے جو کوئی بھی منوشی جوتیش کو اپنا پروفیشن بنانا چاہتا ہو جوتیش سیکھنا چاہتا ہو وہ منوشی ہمارے یہاں پہ آ کر کے ریشی ڈینشل کور سے یہی پر رہ کر کے وہ جوتیش سیکھ سکتا ہے پنچانگ دیکھنا سیکھ سکتا ہے نقشتر دیکھنا سیکھ سکتا ہے مہورت کیسے نکالتے ہیں یہاں دیکھ سکتا ہے یدھی آپ کو انی گرہوں سے سممند جانکاری بھی چاہیے تو دیو رادہ ٹرسٹ کے دوارہ نو گرہ شانتی کیسے کریں یا کتاب لکھی گئی ہے یا پھر راہو کیتو اور شنی کا اوپری بادہ یا بھود پریس سے کیا سممند ہے یہاں کتاب بھی لکھی گئی ہے اور شنی آرادنہ کیسے کریں یہاں کتاب بھی لکھی گئی ہے آپ چاہیں تو جوتی کیسے سیکھیں یہاں کتاب بھی آپ دیو رادہ ٹرسٹ سے وارٹسپ کے مادیم سے سمپرک کر کے کتابیں پرابت کر سکتے ہیں ہمارا وارٹسپ نمبر ہے 9893128047 اور 7649862712 ان نمبر پر آپ وارٹسپ کے مادیم سے یہ کتابیں پرابت کر سکتے ہیں رہسمی یان سے سممندھت کتابیں ہیں ان کتابوں میں پورا سمپرن وشلیشن لکھا ہوا ہے کہ کس گرہ کا کس سمیہ پہ دان دینا چاہیے کس گرہ کا کونسا دان دینا چاہیے کونسے منتر کا جب کرنا چاہیے کتے منتر کا جب کرنا چاہیے کونسی سمیدھا سے ہون کرنا چاہیے اتیادی سب لکھا ہے اور یدی آپ جو پوجا پاٹ کرتے ہیں کس اُس گرہ سے سممندد تو پوجا پاٹ آپ کی کیوں نہیں لگتی اُس کا کارن بھی ہم نے آپ کو اس کتاب کے انترکت بتایا ہے تو چنے کی دال کو کھلانا ہے تو برہسپتی کبھی گستہ نہیں کرتے چنے کی دال پیلے رنگ کی ہوتی ہے اب چنے کی دال جو ہے وہ توتے کو کھلانا ہے تو برہسپتی کا بھی گھنت تو سور مندل سے زیادہ ہے اور چنے کی دال بھی ہلکی پھلکی نہیں ہوتی پچانے میں ہماری آنٹوں کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اس لیے گائے کو چنے کی دال کھیلانا چاہیے یا پھر توتے کو چنے کی دال کھیلانا چاہیے توتہ ہرے کلر کا ہوتا ہے اور بودھگرہ بھی ہرے کلر کا ہوتا ہے اور بودھ جو ہے ہے تو چندرمہ کا پتر پرندوق گرو کا بھی پتر مانا گیا ہے تو توتہ بھی دنبر بولتا رہتا ہے اور بودھگرہ بھی بچہ ہے یوہ ہے ہونے کے کارانے وہ بولنا پسند کرتا ہے اتہ توتہ یعنی بودھگرہ اور چنے کی دال یعنی بہسپتی گرہ یعنی توتے کو یدی چنے کی دال کھیلاؤ گئے تو برہسپتی بڑا پرسند ہوتا ہے اسی لیے توتہ پالنا چاہیے اور توتے کو چنے کی دال کھیلاؤ جس کا برہسپتی خراب ہو تو بودھ جو ہے برہسپتی کے تو بودھ کے پتا جو ہیں وہ ہے برہسپتی اور برہسپتی اور چندرمہ آپس میں اچھے مطر بھی ہیں اس لیے جب گروہ اور چندرمہ ایک ساتھ مل جاتا ہے تو اس کو گجو کیسری یوگ بولا جاتا ہے اور برہسپتی کی پتنی تارہ نے چندرمہ سے ناجیج سممند بنا کر بودھگرہ کو جن میں دیا تا ایسا شاشتہ کہتا ہے اس بات سے برہسپتی اپنی تارہ سے پتنی تارہ سے ناراج رہتے ہیں اور بودھ کی ماں سے ناراج رہنے کے کارن جایچ پتا برہسپتی سے بودھگرہ ناراج رہتے ہیں اس بات سے برہسپتی دکھی رہتا ہے اور جب توتہ جو بودھ سوروپ ہے جب چنے کی ڈال کھا کر پیٹ بھرے گا اور خوش ہوگا تو برہسپتی کو خوشی ملتی ہے تو گصہ تو اپنے آپ کم ہو جائے گا یعنی جس منوشو کو گرو گرہ کے خراب ہونے کی وجہ سے سفلتہ نہیں ملتی ہو اور وہ گصہ وغیرہ کرتا ہو تو گصہ کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ منوش جو ہے اپنے گھر پہ ایک توتہ پالے اور اس توتے کو چنے کی ڈال اور ہری میرچی کھلائیں تو اس منوشو کو گصہ کم آئے گا پنتو پہلے جن پتری کا عوشش چیک کرالے توتہ پالنے کے پہلے کی توتہ پالنا چاہیے یا نہیں پالنا چاہیے برہس پتی کی بھی دو راشی ہے دھنو اور مین یہ دو راشیاں برہس پتی کی ہے کنڈلی میں گرو کے اشب پربھاؤں میں آنے پر سیر کے بال جھڑنے لگتے ہیں یعنی گرو اشب ہو جاتا ہے تو سیر کے بال بہت زیادہ گریں گے پریوار میں بینا بات تناوتپن ہوگا کلہ ہوگی کلیش ہوگی اس کا ماحول اوشی رہتا ہے سوناک ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے آرثک نقصان یا دھن کا اچانک ہو جاتا ہے خرچ سملتا نہیں ہے سکشہ میں بادہ آتی ہے اپیش جہلنا پڑتا ہے وانی پر سیم نہیں رہتا ہے تو اس کے لیے وہ اسے اپائے بھی ہم نے آپ کو بتا ہے وہ اسے اپائے کریں جیسے پہلے بول چکا ہوں میں کہ برامنوں کا سممان کریں ماتھے یا نابی پر کیسر کا تیلک لگائیں کلائی میں پیلا ریشمی داگا باندو سمبہ ہو تو پکھراج رتن دھارن کر لو انیتہ پیلے وستری یا حلدی کی گھٹان ساتھ میں رکھو ہے کوئی بھی اچھا کاری کرنے کے پور اپنا ناک ساپ کریں دان میں حلدی دیں حلدی چنے کی دال پیتل کا پات کوئی بھی دھارمک پستک یہ دان دیں پیلے وستر دان دینا ہے کیلا دان دینا ہے کیسر دیں پیلا مستان دکشنا دی عوش دیں وشنو آرہ دن عوش کرنا ہے ام رم رستی نمہ کا جاپ عوش کریں جادہ سے جادہ جاپ کریں یا دی آپ کا شنی خراب ہو تو یا دی آپ کا گرو خراب ہو تو گرو دیو برحس پتی کی کرپا پرابتی کے بہت سے اپائے ہیں تو یہ اپائے کرنے سے آپ کے بیوہ کی بادہ کم ہو جاتی ہے سنتان سکھ پرابت ہوتا ہے پاریوارک سکھ ملتا ہے گیاں ملتا ہے وانی ملتی ہے اور ہنر کے ساتھ بڑپن کا عدی کار بھی آپ کو پرابت ہو جاتا ہے اور گرو کی ادھک شبتہ ادھی پرابت کرنا ہو تو کسی کے ساتھ کپڑے اپنے نہیں دینا چیز پہننے کے لئے اپنے سویم کے کپڑے کسی کو پہننے کرنا دے اور دوسرے کے کپڑے بھی نہیں پہننا چاہیے گرو دوش لگتا ہے زبان اور آچرن کو مجبوط رکھنا چاہیے سوچ سمجھ کر کے ہی بولنا چاہیے اور آچرن یعنی کی اپنا چریتر اچھا رکھنا چاہیے پرائی اس طریقے ساتھ صحوات سمبھو کرنے پر گرو گرہ ساتھ خراب ہو جاتا ہے ہلدی والی روٹی چنے کی دال پیلا وستر گھی یہ سب بورا ان کا سیون کرنا چاہیے اور وطرن کرنا چاہیے اور کنیاوں کو آدر کرنا چاہیے کنیا پوزن کرنا چاہیے برہستی گھرہ کے لئے بڑے بجرگوں کے پاؤں چھوکر آشروات عوشش لینا چاہیے پیپل کے ورکش کے پاس کبھی بھی گندگی نہیں فیلانا چاہیے اب گرووار کو گھر میں کیوں نہیں لگانا چاہیے پہنچا اس کے پیچھے کا بھی کارن ہے تو گرووار کو گرو گرہ کمجور کیے جانے والے کام سے دھن وردی رکھ جاتی ہے یدی آپ کا گرو خراب ہے اور آپ کمائی کر رہے ہو اور آپ کچھ کام کرتے ہو جیسے گرووار کے دن ڈاڑی بنانا گرووار کے دن ناکھون کٹنا گرووار کے دن پہنچا لگانا گرووار کے دن کپڑے دھونا گرووار کے دن جالے نکال جاتی پھر آپ کہتے ساہ مامارہ دھن رک گیا ہے ویو ساہ اچھا نہیں چل پھر آپ جوتی شاہ چاری کے چکر لگاتے ہو تانترک لوگوں کے چکر لگاتے ہو اور پیسہ برباد کرتے ہو تو کسی کو دوش مت دو دوش سب سے پہلے اپنے آپ میں ڈھونڈو کہ آپ نے ہمارے سناتن دھرم کے نیم کانون کا کتنا پالن کر رہے ہو ہمارے نہ ہو سکتا اور نہیں آپ کے پریوار کا کوئی سدس جادو ٹونا کر سکتا ہے اور نہیں آپ کی دکان بند کر سکتا ہے پندو آپ کو لے دیکھے ایک چیز نظر آتی کالا جادو بلیک میجک کسی نے کچھ کھلا پلا دیا کسی نے کچھ کر دیا کسی چھوڑ دیا اس لئے ہم برباد ہوتے جانے اپنے آپ کی آتما سے پوچھو کہ آپ نے کس گرہ کو ناراج کیا بدوار کے دن جو کام نہیں کرنا چاہیے آپ وہ کام کرتے ہو شنیوار کے دن جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کام آپ کرتے ہو پھر شنیوار کے دن بہت سے منوش شراب پی لیتے ہیں ماس کھ لیتے ہیں شنیوار کے دن نہ ماس کھانا چاہیے نہ شراب پی چاہیے یدی ایسا کوئی وقت کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہوتی ہے اور پھر آپ کہتے ہو کسی وقت نے کچھ کر دیا کسی وقت نے جاد اٹھونا کر دیا پہلے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھو کہ آپ نے کیا بورا کام کیا کون سے وار کون سی تی خلاف آپ نے کام کر دیا یہ آپ نہیں دیکھو گے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دھن کی کمی کیوں ہو جاتی ہے گرو وار کو گرو گرہ کمجور ہو جاتا ہے تو دھن کی بردی رک جاتی ہے دھن لاب کی جو استیتیاں بن رہی ہے اس میں بھی رکا وٹ آنے لگتی ہے کوئی ٹونا ٹوٹ کا نہیں کرتا ہے تو کیا کیا نہیں کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گرو وار کے دن یہ بلکل گاٹ باندلو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کسی تانتری کے پاس جانے کی جرود نہیں پڑے گی کسی اگھڑ اگھوری کے پاس جانے کی جرود نہیں پڑے گی کسی جوتی شاہ چارے کے پاس جانے کی آپ کو جرود نہیں پڑے گی کسی پنڈے پجاری یا کسی بھگت کے پاس جانے کی جرود نہیں پڑے گی گروہ کے دن سیر نہیں دھو چاہیے گروہ کے دن شیمپو سابون نہیں لگانا چاہیے گروہ کے دن بھاری کپڑے نہیں دھو چاہیے بھاری جو بڑے کپڑے ہوتے وہ کپڑے نہیں دھو چاہیے گروہ کے دن اسطری کو یا پورش کو یا نیتہ دھن ہانی ہونے کے سنکیت ہوتے ہیں یہ سب ترقی کو کم کرنے کے سنکیت ہیں تو گروہ دھرم کا دن ہوتا ہے تو گروہ برمہ میں جتنے نوگ رہے ان میں سے گروہ جو سف وجن میں بھاری ہے اور بڑا بھی ہے یہ ہی کارن ہے کہ اس دن وہ کام نہیں کرتے جس سے شریر ہلکا ہو یا گھر میں ہلکا پناہ گروہ کے دن کباری کا سامان بھی کبھی نہیں بیچ نہ چاہیے ایسے کام کرنے کے لئے منع کیا جاتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کا گروہ ہلکا ہو جائے گا تو آپ کو نقصان ہوگا یعنی گروہ کے پر بھاو میں آنے والے کارک تتوں کا پر بھاو ہلکا ہو جاتا ہے گروہ جو ہے دھرم وہ شکشہ کا کارک گرہ ہے گروہ گرہ کو کمجور کرنے سے شکشہ میں اسفلتہ ملتی ہے ساتھی دھارمک کاریوں میں جھکاو کم ہوتا جاتا ہے گروہ کو مہیلاؤں کو بال دھونے سے اس لئے منہی کی گئی ہے کیونکہ مہیلاؤں کی جنم کنلی میں گروہ جو ہوتا ہے وہ پتی کا کارک ہوتا ہے ساتھی گروہ ہی سنتان کا کارک بھی ہوتا ہے اس پہ اکیلا گروہ گرہ اور سنتان اور پتی دونوں کے جیون کو پرابہ زندگی میں کبھی پتی سے خوش نہیں رہ سکتی اور نہ بچوں سے خوش رہ سکتی اس کے جیون میں سکھ نام کی چیز نہیں ہوگی اس لئے اسریوں کو گروہ کے دن سیر نہیں دھونا چاہیئے مانو یا نمانو یہ پورنت ستھ ہے پرانتو آج کی آدھونک لڑکیاں جو ڈاکٹر بن گئی انجینئر بن گئی چارٹر آکاؤنٹ بن گئی پلین اڑانے لگ گئی سائنٹسٹ ہو گئی بہت بڑے بڑے کام کرنے لگ گئی ان کو ان دھرم سے مطلب نہیں ہوتا ہے اسی لئے اسی اسری جو بڑے بڑے پدوں پر پہنچ گئی جن ان دھارم نیموں کا پالن نہیں کیا ان کے پتی سے انبن رہتی ہے وہ بوائی کٹ کروا لیتی ہے بی کٹ کروا لیتی ہے اور ایسے اسری کبھی بھی پتی سے سکھی نہیں رہتی ہے گھر سے سکھی نہیں رہتی ہے سپ وہ اپنے عہدے پر اوش بیٹھ سکتی ہے پر ان کے جیون میں آنند نہیں ہوتا ہے ان کے جیون میں خوش نہیں ہوتی ہے کہیں نے کہیں پر دکھ ان کو اوش ہوتا ہے یا تو پتی کا دکھ ہوگا پتی کے ورہ کا دکھ ہوگا بچے کے ورہ کا دکھ ہوگا یا پھر کوئی شاریرک بیماری کا دکھ ہوگا یہ کبھی بھی خوش نہیں ہی رہ سکتی اسی لیے برہ سپتی وار یعنی گرووار کے دن سرد ہونا منہ کیا جاتا ہے یہ انتی میں باد ہوتا ہے گھر میں اشان کون کا سوامی گرو ہوتا ہے تو اشان کون کا سمبند پریوار کے ننے سدس یعنی بچوں سے ہوتا ہے ساتھی گھر کے پتر کا سمبند بھی اسی کون سے ہوتا ہے اشان کون جو دھرم اور شکشہ کی دیشہ ہے جس کو اشان کون کہا جاتا وہی پر ہی گرو مہاراج بیٹھتے ہیں تو گھر میں ادھک وزن والے کپڑوں کو دھونا پورانا کبارا گھر سے بہا نکال گھر کو دھونا یا پہنچا لگانا یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے گرو آر کے دن گھر کے اشان کون کو کمجور کرتا ہے اس سے گھر کے بچوں پتروں اور گھر کے سدسیوں کی شکشہ دھرم آدھی پر شپر پبھاؤ نہیں پڑتا ہے تو جنم کنڈلی میں گرو گرہ کے پربل ہونے سے انتی کے راستے آسانی سے کھلتے ہیں گرو گرہ کمجور ہونے والے کار کیے گئے تو پرموشن ہونے میں رکاوٹیں آتی ہے پھر کہو گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا گرو آر کے دن آپ ڈاڑی کٹ آتے ہو گرو آر کے دن آپ نیٹ and clean شے ہو کر کے جاتے ہو تو نشید طور سے ایک سمائے پہ آپ فرسٹریشن کے سکھار ہو جاؤ گے اور کئی بار آت مات کر لیتا ہے منوش تو گرو آر کو نیل کٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اور شیو بھی نہیں بنانا چاہیے ایسا کرنے سے گرو گرہ کمجور ہوتا ہے جس سے جیون شکتی دوش پرواویت ہوتی ہے عمر میں دن کم ہو جاتے یعنی عمر بھی کم ہوتی ہے کیونکہ گرو گرہ ناراج ہو جاتا ہے اور گرہوں کا پرحاؤ تو ہر منوش پر پڑھتا ہی پڑھتا ہے مانو یا نہ مانو اب برہس پتی سروتر نقصان ہی کرتا ہے یہ بات سچ ہے کہ بہت کم لوگ ملے گے جن کو برہس پتی کی مہاد شاہ میں اچھے فل ملے ہو دوسرے پانچوے نوے اور باروے بھاو میں گرو کے دشمن گرہ نہ ہو اور چندرمہ کیتو اگر سہیو کر رہے ہو تو برہس پتی اچھا فل دے جاتا ہے پرندو پرانے سمجھے میں گرو اتنا تکلیف دائق نہیں تھا کیونکہ جمانہ برہس پتی جمانے 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 جیسے پیپل گھر کے بزرگ برامن سادو سنیاسی ان کا سممان پرانے جمانے میں ہوتا تھا تو اچھا فل دیتے گرو اور جو برہس پتی سے سممان دیتے لوگ تھے وہ بھی اپنا پون امان داری سے دھرم نبھاتے تھے جیسے کمپیوٹر بڑی گاڑیاں موبائل مشینری لگجری وہان یہ سب بڑھتا گیا تو شنی راہو شکر بودھ کا ورچس بڑھتا گیا کیونکہ گھر کے اندر کمپیوٹر آگیا بڑی بڑی گاڑیاں آگئی موبائل آگئی مشینری آگئی لگزری آگئی اس کا مطلب یہ سب ایک شنی ہو گیا ایک راہو ہو گیا شکر ہو گیا تو جب ان کا ورچس گھر میں بڑھ جاتا ہے اور گروہ کا ورچس کم ہوتا گیا اس لئے عام انسان کے ساتھ سادو سنیاسی بھی دوہرا جیون جینے لگے کچھ اندر سے کچھ بہار سے کچھ الگ پرکار کے دکھنے لگے اس سے کیتو بگرتا گیا جو برہس پتی کا سش بھی ہے اور سہایق بھی اس لئے کبھی دوہرا پن نہیں رکھنا چاہیے اس سے کیتو زیادہ پیڑیت کرتا ہے یعنی کوئی منوش دوہرا جیون جیتا ہے تو اس کو کشت جو ہے کیتو کشت دیتا ہے برہس پتی جس جگہ بیٹھا ہے وہاں پہ نیون تال آتا ہے اور اچھی درشتی ہوتی ہے تو پہلے دیو اس تل دور ہوتے تھے جہاں لوگ پوجا یا یادر کرنے آتے تھے وہاں سے کرپا آتی تھی مگر اب بڑے بڑے گھروں کے اندر ہی مندر بنانے لگے ہیں تو ایک طرف تو گھر بنالیا بڑا جو لگجریہ سے یعنی شکر کا کارن اور دوسری طرف آپ نے مندر بھی بنالیا جو گرو کا کارک ہے تو دونوں کو ملا دیا تو اب دیو گرو تو دوسرا دانو گرو یہ دونوں ایک ساتھ رے نہیں سکتے مطلب سمجھوتے کا جیون آپ کو جینا پڑتا ہے اس لئے گھر میں کبھی بھی مندر نہیں بنانا چاہیے گھر میں کبھی بھی مورتیوں کی اس تھائی پران پرتیشتہ نہیں کرنی چاہیے یہ ہم یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں اس لئے سمجھوتے وادی پرکرتی جینا پڑتی ہے اس لئے برہسپتی اپنی مہادشہ میں اچھا فل نہیں دے پاتا یہ تو سب جانتے ہیں کہ کتنا ہی کمجور انسان ہو موقع ملتے ہی اپنا بدلہ کس کس کر کے لیتا ہے تو اسی طرح برہسپتی بھی موقع ملنے پر شکر بودھ کو دباتا ہے جو دھن اور ویعاپار کے مالکے ایسے میں شنی سہایک سدھ ہوتا ہے کیونکہ اس کا سممند برہسپتی سے ہوتا ہے اور پھر برہسپتی کی وجہ سے آپ کا دھن بھی کم ہو جاتا ہے اور ویعاپار چلنا بھی بند ہو جاتا ہے ہم آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ گرو آپ کو کس کس پرکار سے نقصان پہنچ آتا ہے تو یدی آپ گرو کو اچھا کرنا ہے تو کرشن کی سیوہ کریں شنی کی سیوہ کریں اندھو کی مزدروں کی سیوہ کریں تو لاب ہوگا اور بھگوان ویشنو کو بھی دن پوجا کرنے سے بھگوان ویشنو پرسند ہوتے ہیں من چاہ وردان بھی دیتے ہیں گرو کے دن پوجا کرنے کے لئے پیلے کپڑے پہن چاہیے پوجا میں سبھی چیزیں پیلی ہونی چاہیے گرو کے دن ویدی ویدان سے بھگوان ویشنو کی پوجا کرنے سے سبھی کسٹ بھی میٹھتے ہیں پرند ایمان داری سے کریں اور اپنے چریتر کا ویشش طور سے دھیان رکھیں جن لڑکیوں کی شادی میں سمجھ آتی ہے انہیں بھی بھگوان ویشنو کی پوجا کرنا چاہیے اور ورت رکھنے کا ہم سجاو دیتے ہیں اس پرکار سے om bram rasvaten nam ша ام بھرم رسواتے نمہا 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 اس پرکار سے آپ کو منتر کا جب کرنا چاہیے پورے دن بھر جب کریں یعنی آپ کا گروہ بہت زیادہ خراب ہوتا آپ کو یہ کرنا ہی کرنا پڑے گا پیپل کے برکشی کے نیچے بیٹھ کر کے گھی کا دیپک لگا کر کے ام کلیم کشنائی نمہا ام کلیم کشنائی نمہا ام گلیم کشنائے نمہا ام لکشمی نارانی نمہا اس پرکار سے ام وشنوے نمہا یا اور بھی جو آپ کو اچھا لگے وہ سب منتر آپ جب کر سکتے ہو اور اس پرکار سے گروہ کو آپ اچھ بنا سکتے ہو اپنے ویوہار میں پریورتن کر کے اپنے آچار ویچار میں پریورتن کر کے دان دے کر کے آپ گروہ کو اچھ بنا سکتے ہو اور سکھی سمرد جیون ویتیت کر سکتے ہو یدی آپ کو گروہ کے بارے میں اور بھی کوئی اتدھک جانکاری چاہیے رہسم ایجان چاہیے تو دیو رادہ ٹرسٹ سے سمپر کریں اور نو گرہ شانتی کیسے کریں یہ کتاب آپ پرابت کر سکتے ہیں اس میں اور بھی ان مہتپونڈ جانکاریاں دی گئی ہے جے ما تا دی جے ما کامکیاں ماں بھگواتی جگت جننی آجدی شکتی بھاوانی آلہا دینی شکتی کسٹ نیواری نی دکھ نیواری نی بھائشہ سور مردنی چنڈ مونڈ ناشی نی سیم آئینی کلیش ناشی نی پاپ ناشی نی شترو سنگہاری نی دشت چت نیواری نی آپ کو سکھی رکھے سوست رکھے پرسن رکھے یش دے کرتی دے مان سممان دے اور نیروگی دے بشرتے کی آپ دھرم میں آستہ رکھیں مندر میں پوزہ نرچن کریں دان دھرم دے تو ہم اشور سے ان سب کے لئے پراثنہ کرتے ہیں جو آستہ وان ہے ماں بھگواتی ان سب آستہ وان کو سکھی رکھے ایسی پراثنہ ان کے چرنوں میں لگاتے ہیں جائے ماں تا دی جائے ماں کا مکھیا